وہ میاں شریف صاحب نے اپنے پوتے کو ٹراسفر کیے اور وہ کہاں سے آئے وہ قطر کے امیر نے سے انہوں نے لیے ہوئے تھے تو یہ جو ٹرازیکشن تھی دادا سے پوتے کو ٹراسفر ہوا یہ جائداد وہ بھی بڑی کریئر تھی اس کے باوجود زبردستی عدالت نے یقین کریں کہ کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے سرکمسٹانشیل ایویڈنس کا کہ چونکہ یہ آپ کے بچے ہیں لہٰذا یہ جگینر آپ کی پراپلٹی آپ نے بنامیون کے نام پر کی ہوئی ہے تو ایسا یہ انصاف نہیں یہ تو ظلم ہے اور انصاف کا قتل ہے میں مجھے پڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہماری سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے اس وقت کے جو ججز تھے انہوں نے ان کے ضمیر نہیں جاگے اور انہوں نے ایسے فیصلے کیے جس سے نواز شریف صاحب کو تو نقصان پہنچا ہی پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہمارے جوڈیشل سسٹم کی پوری دنیا میں بدنامی ہوئی ہمارا پرشنل سسٹم کمزور ہوا پاکستان کی ریاست پاکستان جو ہے وہ کمزور ہوئی ریاست کی رٹ کمزور ہوئی ہماری اکانومی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا یعنی کہ پاکستان کو کمپلیٹلی ڈیس کلبلائز کر کے رکھ دی ہے بلکل جیس پاتھ کیا ان لوگوں نے ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ نواز شریف کو نکالنے کے چکر میں انہوں نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے اور ان کی اکانومیٹی ہونی چاہیے ان کے خلاف مقدمات بننے چاہیے اور پاکستان کو جو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے ان سے بقاعدہ اس کی جواب طلبی کی جانے چاہیے حساب لینا چاہیے بے پردوس بات ہے فارق صاحب کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں یہ دیکھیں کہ جیسے ابھی کہا گیا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی سپریم کورڈ میں جو جو زراد بیٹھے تھے اس میں ایک اشتہاری کو جو کہ عمران نیابدی اشتہاری تھا اس کو بلا گر کہا گیا یہاں ہوں ہم جو ہیں تمہیں جو ہیں بتاتے ہیں جب یہ گھرنا نہ تو آؤ ہم میاں صاحب پہ نا کیس بناتے ہیں میاں صاحب کو بنانے چکر میں بنانے چکر میں ملک پہ کیس بنا دیا ملک کا بیڑا گھر گھر دیا ملک کی جو اکانمی اور دل روتا ہے مطلب افسوس ہوتا ہے اور ان کو واقعی اتساب کے کٹائریں میں لانا چاہیے خاص سے ساکر مسار کو خوصہ کو ایک اور وہ آج کل یہاں ہے وہ چیف جسٹس پہلے اس کو ان کو کٹائریں میں لانا چاہیے اور یہ کام ہے آج کل کے موجودہ چیف جسٹس کا ٹھیک ہے نا کہ ان کو کو اپلیکیشن دے اور وہ اس کو آگے موو کریں اگر یہ ایسے نہیں کریں گے تو آگے چل کر پھر یہی حالات جو ہیں وہ پیدا ہوں گے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کی جو جی آئی ٹی کا جو ٹاپ کا ہیرہ تھا واجد زیاد ہوتا اس نے اسی ٹیم اتراف کر لیا تھا کہ نواز شیف کے اخلاب ملکیت کے ثبوت نہیں ملے ہمیں اور یہ بھی بیان دیا تھا ہے کہ نواز شیف کسی آف شور کمپنی کا بھی مالک نہیں ہے اس کے باوجود زیادتی کی گئی ہے آپ دیکھیں اس ملک کے ساتھ اس قوم کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور وہ جو ان کا سب سے بڑا ہیرہ تھا جی آئی ٹی کا اس نے اس نے اقرار کیا تھا اس کے باوجود جو ہے آپ کی سپریم کورٹ میں بیٹھے ان چیف جسٹس اور جسٹس حضرات نے ملک کا بیڑا غرق کیا ایک کیس کو تین جو ہے کیسی میں تقسیم کیا گیا تو آپ ہی دیکھیں اس لئے تو پیچھے جا رہا ہے پیچھے ہو گیا ان چیز ہے تو کیس بنتے ہی نہیں تھے جو میاں صاحب پر کیا گیا لیکن میرا خیال ہے کہ اب وقت اس ثابت کرے گا کہ ان ملک کے ساتھ جن جن لوگوں نے جو کیا ہے تاریخ کا حصہ تو بنتا جا رہا ہے چاہے آپ کچھ بھی کہلے لگیں ان لوگوں ملک کے کردار پر ہمیشہ انگلیوں اٹھیں گی اگر ان کو سزا بھی نیاں دی گئی لیکن جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ میں ان پر جو ہے یہ انگلی اٹھتی رہے گی اور تاریخ کا حصہ بن چکا ہے یہ اور شرم کا مقام اس ملک کو اگر آگے لے کے چلنا آپ دیکھیں میہ نوازشیف کے آنے کے بعد آپ کا سٹاک ایک سینج آپ کا کہاں پہنچا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچا ہوا ہے جیسے دار صاحب جو بڑی وہاں رسرچ کرتے ہیں اور سٹریڈی بھی کرتے ہیں تو یہ فوجی کام رسرچر زیادہ ہیں یہ تو آپ بھی دیکھیں کہ ہمارا اس تائم جو ہے ملک کے معاشی حالات کس طرح جائے چاہے میاں نوازشف کے شریف کے اس ملک میں قدم رکھنے سے تو انشاءاللہ جب آئیں گے ٹائم تو لگے گا لیکن ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں شکریہ اس وقت کے جو نگران جج تھے اجازال حسن صاحب اب بھی موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کونٹ نے فیصلہ دیا اور بری کیا نوازشریف صاحب کو تو اس کے بعد اخلاقی طور پر اجازال حسن صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے اپنے اتنا اخلاق ہے ریکن اب وگر رہتے بھی ہیں نا تو ان کا اس جج رہنا جو ہے وہ اس کا اخلاقی جواز نہیں ہے اخلاقی جواز نہیں بلکہ بغیر صاحب تھوڑا سا ہم نے پروگرم کو احتتام پہ بھی لے کے آنا لیکن ایک یہ ایک خبر آئی ہے امریکی ایک صحافی ہیں رونین برگرمین کے نام سے انہوں نے ایک انتشاف کیا ہے دعوی کیا ہے بلکہ کہ اسرائیل کو حماس کے حملے کے منصوبے کا ایک سال سے پہلے علم تھا ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایک سال سے زیادہ قبل حماس کے حملے کے بلو پرنٹ سے آگاہ تھی جو ہو کہ ساتھ اکتوبر کے حملے سے ملتا جلتا تھا یہ صحافی جو ہیں رونین برگرمین نے امریکی ٹی وی پر بتایا ہے کہ اسرائیل انٹیلیجنس جو حماس کے حملے سے آگاہ تھی ان کے پاس تفصیلہ تھی کہ حملہ کیسے ہوگا یہ اسرائیلی انٹیلیجنس کی کامیابی ہو سکتی تھی لیکن انٹیلیجنس احکام نے سوچا کہ حماس ایسا حملہ نہیں کر سکتی اور نہ ہی ایسا حملہ کرنے کی صالحیت رکھتی ہے اسرائیلی احکام نے اسے تصورتی منصوبہ جو ہے وہ سمجھا اگر اسرائیلی دفائیس ریبلشمنٹ انٹیلیجنس رپورٹ کو سنجیدگی سے لیتی تو یہ نتائج جو ہے آج یقینی طور پر مختلف ہوتے ہیں لیکن سوال دیئے اسرائیل کے ابھی جو صورتحال ہے جو اگریشن ہے اسرائیل کی جو حماس کو ختم کرنے جس بھی بے غنا شہری بچے خواتین جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں سر اب سوال یہ ہے کہ اس کو کیسے سمیٹا جا سکتا ہے کہ کم از کم جو ہے جیسے میں ارلیر بات کر رہا تھا فروف منسیم صاحب سے بھی کہ یا آپ بھی میرا مطلب آپ سے بات ہو رہی تھی کہ غزہ میں تو چلو ان کا ہوا لیکن ویس بینک میں جانے کا ان کا کیا وہاں پہ اٹیک کس بات پہ کر رہے ہیں کہ دوسرے جوگوں پہ کیوں اٹیک ہو رہے ہیں تو سر کچھ آپ کے فوجی نکتے نظر سے کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کو سمیٹا جائے اس کو چیز کو یا اس کا کچھ سیاسی حال ہے اخلاقی حال ہے کیسے ہی کریں ہم اس کو میں آپ کے جو پہلے آپ نے بات کی کہ اطلاع تھی سملے کی میں اس کے بارے میں ایک کچھ پہلے کہنا چاہوں گا جی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہوتی ہے نا ان کو عام طور پر کچھ ایکٹیوٹیز کا پتہ یا اسیسمنٹ ہوتی ہے اچھا جی لیکن جو ایکچور پرابلم ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹائم اور پلیس کیا ہوگی اگر ہمیں پتہ ہو کہ حملہ ہونا ہے یہ پتہ چل جائے کہ ایک ٹیرریسٹ اٹیک ہونا ہے یہ تو یہ پتہ تو چل جاتا ہے عام طور پر ہر انٹیلیجنس ایجنسی کو پتہ چل جاتا ہے اس چیز کا لیکن یہ پتہ چلانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ کس ٹائم پہ ہوگا اور کس جگہ پہ ہوگا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حملے میں یہ سرپرائیز ہوتا ہے سرپرائیز کا ایلیمنٹ ہوتا ہے اور ایکچولی یہی چیز ہے جو سب سے مشکل ہے فائنڈ اوٹ کرنا اس وجہ سے ہم کہتے ہیں جی انٹیلیجنس فیلیر ہو گیا ہے وہ فیلیر اس لیے ہو گیا ہے کہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اٹیک ہونا ہے لیکن کس ٹائم پہ ہونا ہے اور کہاں پہ ہونا ہے وہ مطلب ایک ایسی چیز ہے جس میں اکثر حملہ کرنے والے جو ہیں وہ سرپرائیز دینے میں لوگوں کو کامیاب ہو جاتے ہیں یہ یہ مطلب ایسی کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے ہم پھر اس کو کہہ دیتے ہیں جی انٹیلیجنس فیلیر ہو گیا ہے یہ تو دوسری جو بات ہے دیکھیں جو پہلے بھی ہم نے بات کی تھی ایک پروگرام میں اس پہ کہ جو اسرائیل کا منصوبہ ہے اٹی میٹ جو گول ہے اسرائیل کا وہ گریٹر اسرائیل کائم کرنا ہے اور اس کے لیے اس کے رستے میں جو بھی رکاوٹ ہے اس نے اس رکاوٹ کو ختم کرنا ہے ابھی ایز اف ناؤ جو رکاوٹ ہے وہ دو چیزے ہیں ایک حماس ہے اور دوسرا یہ جو فلسطینی غزہ میں اور ویسٹ بینک میں رہ رہ رہے ہیں یہ ہیں وہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو یہاں سے نکالا جائے کیونکہ یہ سورس آف ٹربل ہیں ان کو نکالا جائے ان کو نکالا اور اس کے بعد یہاں پہ ہم ایک بہتر طریقے سے گریٹر اسرائیل کائم کر لیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پورے فلسطین میں اسرائیل اور فلسطین کو اکٹھا کیا جائے تو یہودیوں کی اور جو فلسطینی مسلمانوں کی آبادی ہے وہ پاپولیشن تقریباً ملتی جلتی ہے بہت زیادہ فرق نہیں ہے دونوں کی پاپولیشن میں تو یہ خطرہ ہے کہ اگر یہاں پہ جیسے مسلمان ہوتے ہیں مسلمان مسلمان کے الحمدللہ زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ یہاں کی عبادی جو ہے مسلمانوں کی فلسطینیوں کی وہ بہت بڑھ جائے گی اور بڑی ہوئی میں اگر ہم ہی سارے میں قبضہ بھی کر لیتے ہیں تو ایک ریاست کے اندر مسلمان عبادی میں زیادہ ہوں گے اور ہم کم ہوں گے تو جو حکومت بنے گی جو سٹیٹ بنے گی وہ اپارتھائیڈ سٹیٹ بن جائے گی کہ ایک مائیناریٹی نے مجاریٹی کو مطلب ہے حقوق کو ان کے نہیں دے رہے ہیں دبایا ہوئے ان کو اور ان پہ ظلم کر رہے ہیں اپریس کر رہے ہیں ان کو پھر یہ ہوتا ہے یہ کتنی دیر تک کر سکیں گے کیونکہ ان کے سامنے ساؤتھ افریقہ کا مارڈل جو ہے وہ تھا کہ وہاں اکسریت کو ایک مائیناریٹی نے اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا اور ان کو اپریس کیا ہوا تھا اپارتھائیڈ رجیم بنائی ہوئی تھی لیکن پھر ایک ایسا ٹائم آیا کہ ان کو وہ چھوڑنا پڑا اور وہ اپارتھائیڈ رجیم ختم ہو گئی تو یہ اسرائیل کو یہ خطرہ ہے اس لیے آپ کہیں کہ اسرائیل کا جو نشانہ ہے نا اسرائیل کا نشانہ فلسطینیوں کی ینگ جنریشن اور بچے ہیں تاکہ آگے زیادہ لوگ پیدا ہی نہ ہو سکے یہ میں آپ کو بتاؤں آج میں بہت پریشان ہوا یہ پڑھ کے اسرائیل جو ٹارگٹنگ کر رہے ہیں وہاں پہ aerial bombing کر رہا ہے اور ٹارگٹنگ کر رہا ہے وہاں پہ غذاب کے اندر وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے ان کی اس سسٹم کے تحت وہ ٹارگٹس کی سیلیکشن کرتے ہیں اور ان کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ایسے ٹارگٹ سیلیکٹ کر رہی ہیں جہاں پہ کہ ینگ پاپولیشن اور بچے جو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے ہم 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 تو یہ باقیدہ نسل کشی کر رہے ہیں جینرسائیڈ کر رہے ہیں فلسطینیوں کا یہ بلکہ ان کا ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہاں پہ فلسطینیوں کو یہاں سے ختم کر دیا جائے جو رہ جائے ان کو بگا دیا جائے گریٹر اسرائیل قائم کیا جائے اس کے بعد آگے جائے کیونکہ جب تک یہ ریزسٹنس رہے گی نا تو سکون اسرائیلیوں کو بھی نہیں ملنا کیونکہ اسرائیلیوں پہ بھی تو ٹائک ہوتے ہیں ان کو بھی سکون نہیں ملنا ہے اور تقریباً میں ایک جگہ پہ پڑھنا تھا پتہ نہیں اسرائیل سے ہی اطلاع آئی ہے کہاں تک یہ ٹھیک ہے چار لاکھ کے قریب یہودی جو اسرائیل میں آکے آباد ہوئے تھے وہ اسرائیل کو چھوڑ کے واپس چلے گئے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں انہوں نے کہا یہاں تو ہماری نہیں ہوتا اور ہمارے سیکرورٹی کا پروبلم ہے کہ ہم تو اس ملک میں رہنے نہیں چاہتے تو چلے گئے ہیں یعنی کہ دوسرے جگہ پہ اسرائیلی شہریوں کو بھی مسائل ہیں تو اس کا حل جائی ہے کہ دو سٹیٹ جو ہیں تو سٹیٹ سلوشن جو ہے کیونکہ یو این کی رازولیشن میں بھی ہے اور فلسطینیوں کے اور اسرائیل کے جو جتنے بھی معایدے ہوئے ہیں کیمپ ڈیولڈ میں ہوئے ہیں اورسلو میں ہوئے ہیں جو بھی معایدے ہوئے ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ ٹو سٹیٹ سلوشن کیا جائے تاکہ فلسطینی اپنے علاقے میں خوش رہیں اپنے حکومت کریں اپنی مرضی کے مطابق اسرائیلی اپنے کے مطابق کریں اور ایک پورا منہ ہم ساہے رہ کے بن کے رہیں لیکن ازرائیلیوں کو یہ منظور نہیں ہے یہ ساری سافٹربل ہے اس میں جو امن نہیں ہو رہا اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ازرائیل ہے اور ازرائیل جب اپریس کرتا ہے ظلم کرتا ہے فلسطینیوں پہ فلسطینی بچارے کسی طریقے سے تو ریاکٹ کریں گے تو اس ریاکشن میں حماس پیدا ہو گئی ہے اور حماس جو ہے وہ پھر جب یہ ازرائیلی ان کو تنگ کرتے ہیں وہ ان کو ہوتاں کرتے ہیں اس کا سلوشن جو ہے وہ ٹو سٹیٹ سلوشن کے اندر ہی نظر آتا ہے مجھے بلکل جو اس بات ہے آہ 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 میں کچھ کہنا چاہوں گا اس میں کچھ کہنا چاہوں گا ایٹ دیکھوں گا یہ آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل تو پہلے بالکل بھی اس پہ نہیں آئے گا اور وہاں پہ دیکھیں کہ جو یہودی دوسرے مالک سے کچھ گئے تھے یہ آپ کی خبر صحیح ہے میں کل ہی پڑھ رہا تھا اس میں سے تقریباً جو ہے تیرہ ہزار کے قریب تو یورپ واپس ہوئے ہیں ٹھیک ہے امریکہ کی تعداد نہیں پتا کتنے یہودی وہاں سے واپس ہوئے ہیں یہ اصل میں زائنست ہیں یہ جو ہے یہ آپ حرزل نے بھی اپنے اس میں لکھا تھا کہ اپنی نسل بڑھاؤ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہودی بھی اپنی جو ہے نسل بہا رہے ہیں بچوں کی طرف ہی اپنے ان کو ترغیب دیتے ہیں وہاں پہ جو اسرائیل میں اصل میں جو ابھی صحافی کا قوصہ آپ ذکر کر رہے تھے دیکھیں اسرائیل کو پتہ تھا لیکن حماس جو ہے میں کہہ رہا ہوں یہ صرف ان کے لئے ایک بہانہ تھا انہوں نے جو مغربی کنارے جوتے مدد ان کی طرف جانا تھا اور وہاں پہ جو ہے فلسطینیوں کی نسل کشی کرنی تھی اور ان کو دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ واقعہ تھا وہاں پہ ان کے گھروں کو مسمار کیا جا چکا ہے تباہ کیا جا چکا ہے بمباری کے ذریعے اب وہ ان جگہوں کو جیسے الخلیل وہاں پہ ایک شہر ہے اس میں تو تقریباً نائنٹی پرسنٹ کو کنٹرول کر چکے ہیں جب نائنٹی پرسنٹ کر لیا ہے تو ہنڈر پرسنٹ ہی ہو گیا تو وہ اصل میں وہ زیادہ زیادہ اس کے زمین کو کیپچر کرنا چاہ رہے ہیں زیادہ جو ہے اپنے اندر جو ہے نا شامل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ بھول جائیں کہ وہ ان کو نہیں پتا تھا تھا ان کو پتا تھا حماس کا لیکن دوسری طرف یہ ہے حماس بھی جو ہے آپ انڈرگراؤنڈ یا جس طریقے سے جو ہے وہ منظم ہے اس طرح ہے تو آگے چل کے اس کی جو واضح کنڈیشن سامنے آئے گی برگیری صاحب یہ آپ کو میرا خلال ہے ابھی میں کل ہی پڑھ رہا تھا کہ پندرہ سے بیس دن کے بعد سامنے آئے گی مطلب کہ امن معاہدے کی طرف تو جا رہے ہیں لیکن حماس بھی اندرون خانہ وہ نہیں چاہ رہی ہے لیکن یہ جو مسلمان ملک جو ہیں وہاں پہ جو مسلمان لوگ ہیں ان میں بھی بڑا اشتہال پایا جا رہا ہے حکمران کی بات نہیں میں کر رہا ہوں ارگرد کے جو ملک ہے وہ خاص کر ٹرکی میں بہت زیادہ اشتہال پایا جا رہا آپ دیکھیں کہ دس سے پندرہ دن تک جو ہے صحیح واضح شکل سامنے آئے گی اس کی شکریہ ٹھیک ہو گئے برگری صاحب ہم یقینی طور پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنشپ ہے چونکہ وقت کی بہت کمی ہے اور اب میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ برگری صاحب جو ہمارے مہمان ہوا کریں گے ایوی فرائی ڈے سیم ٹائم اسی پروگرام پہ تو ہم یقینی طور پر ان سے رہنمائی لیتے رہیں گے لیکن کل ہم نے ایک خبر جو دی تھی جس میں دانیل عزیز تھی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنمہ تھے انہوں نے کچھ الزامات جو ہے آسن اقبال صاحب پہ لگایا تھے اور کچھ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون پہ لگایا تھے تو ہمارے رابطے کرنے پہ جو آسن اقبال صاحب نے انہوں نے اپنے رد عمل میں کہا کہ دانیل عزیز خود اپنا مذہب پروا رہے ہیں جو خود اس بات کے ذمہ دار تھے انہوں نے گفتگو کرتے ہو کہا کہ آسن اقبال نے یہ بات کہی کہ دانیل عزیز کوئی ذاتی ایجنڈا ہوگا ان کا مہنگائی کا وزارت منصوبہ بندی سے کوئی آم تلک نہیں تھا آہ انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ یہ آج جو جتوی مہنگائی ہے اور یہ پیچھے سولہ مہینے جو حکومت رہی ہے نون لیگ کی اس کا سارا جو مہنگائی کا جو تھا ذمہ داری ان کو آسن اقبال صاحب پہ ڈالی تھی تو انہوں نے کہا کہ وزارت منصوبہ بندی سے ان کا مہنگائی کا کوئی تلک نہیں تھا مہنگائی کا داروں مدار جو ایکسچینج ریٹ پر ہوتا ہے ہم نے اصولی موقع شاید اس لیے دانیل عزیز جو ہے وہ ناراض ہے آسن اقبال نے مزید کہا ہے کہ ناروال مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے جن لوگوں کو دانیل عزیز ناروال کا ٹکٹ دلوانا چاہتے ہیں وہ وفاداریت تبدیل کر چکے پارٹی جس کو سمجھتی ہے ناروال کا ٹکٹ دے گی ہم کسی لوٹرے کو پارٹی کا ٹکٹ دے کر دبا نہیں لگوانا چاہتے یہ ہم نے کل بھی آپ سے بات کی تھی پروگرام میں کہ شاید اس کی یہی وجہ ہوگا جو دانیل عزیز کا جو اگریس جو ہے ان کے اندر جو درے بندی جو ہے اور وہ چونکہ ناروال سے تعلق جو ہے آسن اقبال اس سلسلے میں شاید جو ہے وہ کر رہے ہوں گے آہ آسن اقبال نے مزید کہا کہ وزیراعظم کے جو امیدوار ہوں گے وہ نواز شریف ہی ہوں گے آہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دو ہزار اٹھارہ میں تجربہ کر چکے ہیں مزید نہیں کر سکتے پاکستان نئے تجربوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے اس وحاد کی ضرورت ہے ہم اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے آہ مزید ان نے کہا کہ آہ جو ہے وہ آہ آہ ملک کا مواجہشی چیلنج بہت بڑھا ہے ہمیں یکسوئی کے ساتھ پیداوری پیداوری صلاحیات ہوئے اور ایکسپورٹ کو کو دھگنا کرنے کی یہ ہے بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات پہ تو اس جو دینیل ایزیز نے کل سٹیٹمنٹ دی تھی اس کے جواب میں آسن اقبال صاحب کی ہم سٹیٹمنٹ دے رہے تھے آہ آہ بہت شکریہ تمام ناظرین کا خاص طور پر برگیڈیر ڈار صاحب کا یہ ہماری آفر کو ہماری دعوت کو سٹ کرنے کا اس پروگرم کے لیے وہ ہمارے مسکل جو ہے یہاں پہ ہمارے اسی پروگرم پہ اسی ٹائم پہ آپ انہیں دیکھ سکیں گے اپنا خیار رکھئے گا کال پھر ملاقات اللہ حافظ پاکستان این دیکھیں خور شکریہ